اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور کورلش عثمان سیریز سے جڑی ایک اور اہم ویڈیو میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں کورلش عثمان سیریز کی نئی آنے والی کسٹ کا ٹریلر ابھی تک نشر نہیں کیا گیا کورلش عثمان سیزن 5 جو اپنے اختتام کی طرف آہستہ آہستہ رواں ہیں اور سیزن کے اختتام سے پہلے سیریز میں بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور کورلش عثمان سیریز کی ٹیم یہ چاہتی ہے کہ سیریز میں آنے والی تمام ایک ساتھ دلچسپی سے بھرپور ہو اس لیے سیریز میں بڑے قبائل کے ساتھ بڑے سرداروں کی انٹری کروائی جا رہی ہے جیہاں دوستو جہاں یاکوب بے اور سلمان بے کی سیریز میں واپسی ہونے والی ہے وہاں ہم کرمان قبیلہ کے سردار ابراہیم بے کی سیریز میں انٹری دیکھ سکیں گے کائی قبیلے گرمیان قبیلے کے علاوہ کرمان قبیلہ اور دگر قبائل کو سیریز میں دکھانا یقینا سیریز کی دلچسپی میں اضافہ کرے گا ترکوں کے سب سے بڑے قبیلے کرمان اور اس کے سلطان ابراہیم بے اور ان کی اہلیہ کی سیریز میں انٹری ہونے والی ہے آنے والی قسط میں ایلچم خاتون اور ارحان کی شادی دیکھنے کو ملے گی ایلچم خاتون اور ارحان کی شادی کی تقریب میں تمام ترک سرداروں کو دکھایا جائے گا گرمیان قبیلہ اور کرمان قبیلہ آپس میں بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے جیسے ابھی تک سیریز میں ہم نے دیکھا کہ کائی قبیلے اور گرمیان قبیلے کے درمیان تعلقات بھی بہتر نہیں ہیں یاکوب بے اور محمد بے ہمیشہ سے عثمان بے اور ارحان بے کی مخالفت کرتے دکھائی دیئے ہیں اور آنے والے وقت میں ایسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ گونجہ خاتون اور علاؤدین کی شادی کے ساتھ یاکوب بے اور عثمان بے کے درمیان اتحاد دیکھنے کو ملے دوستو یوں تو کنلش عثمان سریز سے جب بھی کوئی کردار الگ ہوتا ہے تو دوبارہ اس کردار کا واپس آنا ناممکن بن جاتا ہے لیکن یاکوب بے کا کردار ایک ایسا مضبوط کردار تھا جس کی دوبارہ سے سریز میں ضرورت محسوس ہوئی ہے اس لیے ہی یاکوب بے اور سادت خاتون کی دوبارہ سریز میں واپسی کروائی جا رہی ہے یاکوب بے اور ابراہیم بے کے درمیان معاملات خراب ہوتے دکھائی دیں گے کنلش عثمان سریز میں مسلسل مضبوط سے مضبوط کرداروں کے شامل ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تاتاریوں کی طرف سے چاودار بے جو سریز کا حصہ بنتے دکھائی دیں گے عثمان بے اپنے بیٹے ارحان کو چاودار بے سے لڑنے کے لیے بھیجیں گے چاودار تاتاری کی یاکوب بے کے ساتھ سریز میں انٹری ہوگی اور چاودار تاتاری یاکوب بے کے لیے کام کرتے دکھائی دیں گے جی ہاں تاتاریوں کی تمام جنگی مہم کے خرچے یاکوب بے اٹھاتے نظر آئیں گے تمام ترک بڑے قبائل کے بڑے سرداروں کی انٹری کے ساتھ عثمان بے کی ریاست کو بڑا چیلنج دیکھنے کو ملے گا چاودار تاتاری کے ساتھ جنگ میں ارحان فاتح بن کر لوٹیں گے اور اس طرح عثمان بے کی یہ سلطنت مزید مضبوط ہوتی دکھائی دے گی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور اہم سوالات پر نظر ڈالتے ہیں بات کرتے ہیں کیا کرمان سردار ابراہیم بے عثمان بے کے ساتھ اتحاد کریں گے عثمان بے کب اور کیسے میک جے قلعہ کو فتح کریں گے کیا میک جے قلعہ کی فتح کے لیے عثمان بے کے کسی پرانے اتحادی کی سریز میں انٹری ہونے جا رہی ہے نئی آنے والی کورنش عثمان سریز کی قسط کب آئے گی کیا یاکوب بے اور سادد خاتون گونجا خاتون اور علاؤدین کی شادی کی مخالفت کرتے نظر آئیں گے بازنتینیوں کی طرف سے کون سے بڑے تیخفور کو سریز کا حصہ بنایا جا رہا ہے منگولوں کو سریز میں آخری دفعہ کب دکھایا جائے گا ان سب سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کورنش عثمان سریز کی دماغے دار ایک ساتھ کا مسلسل سلسلہ جاری ہے عید کی وجہ سے نئی آنے والی قسط تاخیر کا شکار ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ سریز میں بڑے کرداروں کی واپسی کے ساتھ سریز میں بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں یقیناً ایک ہفتے کے وقفے کے بعد سکرین پر جب نئی قسط سامنے آئے گی تو فینس کو وہ خوب پسند آئے گی عثمان بے جو میگجے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے کونور بے کے ساتھ خفیہ منصوبہ بنا چکے ہیں جیہاں دوستو کونور بے میگجے قلعہ کی فتح میں اہم کردار ادا کرتے نظر آئیں گے کونور بے کسی بھی صورت عثمان بے کے ساتھ غداری نہیں کریں گے بلکہ بوران بے کی طرح کونور بے بھی ہر مشکل وقت میں عثمان بے کا ساتھ دیتے دکھائی دیں گے اور ابھی بھی کونور بے اپنے سلجوکی ساتھیوں کے ساتھ میگجے قلعہ کی فتح کے لیے بڑھ رہے ہیں عثمان بے کا جو سونا کونور بے نے چورایا ہے وہ اتھیاروں اور جنگی فوجی طاقت کے لیے کونور بے استعمال کریں گے جلدی کونور بے میگجے قلعہ کی جاسوسی کر کے خبریں عثمان بے کو بھیجیں گے اور عثمان بے کے لیے میگجے قلعہ کو فتح کرنا آسان ہو جائے گا آنے والی قسط میں جہاں بہت سے مضبوط ترک سردار سامنے آ رہے ہیں وہاں بازنطینیوں کی طرف سے بھی مضبوط کمانڈر سامنے لائے جا رہے ہیں جہاں قسطنطنیہ سے عثمان بے کے خلاف بڑی فوج بازنطینی فوج سامنے آئے گی وہاں ساتھی منگولوں کی طرف سے بھی منگول نوکروں کی بڑی تعداد اور منگول کمانڈر دیکھنے کو ملیں گے منگولوں اور بازنطینیوں کا اتحاد عثمان بے کے خطرات میں اضافہ کرے گا لیکن بازنطینیوں اور منگولوں سے بھی بڑا خطرہ نئے ترک سرداروں کا سامنے آنا ہے جی ہاں دوستو یاکوب بے اور ابراہیم بے عثمان بے کی مخالفت کرتے نظر آئیں گے یوں تو کرمان قبیلہ اور گرمیان قبیلہ دونوں ہی آپس میں مخالفت رکھتے تھے لیکن جب عثمان بے سلطنت کی مضبوطی کے لیے آگے بڑھتے دکھائی دیں گے تو وہاں گرمیان قبیلہ اور کرمان قبیلہ عثمان بے کے راستے میں رکاوٹیں بچھاتے نظر آئیں گے یوں تو ہر گزرتے وقت کے ساتھ عثمان بے کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے عثمان بے کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت دشمن کو پریشان کر رہی ہے جیسے یاکوب بے عثمان بے کی مخالفت کرتے نظر آئے تھے اس طرح ابتدائی وقت میں ہم عبراہیم بے کو بھی عثمان بے کی مخالفت کرتے دیکھ سکیں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبراہیم بے عثمان بے کے اتحادی بن جائیں گے اور عبراہیم بے عثمان بے کے ساتھ مل کر دشمنوں کی گردنیں اڑاتے نظر آئیں گے آنے والی قسط میں عبراہیم بے کی انٹری کے ساتھ ہی گندوز بے کا کردار سریز سے الگ ہو جائے گا جیہاں دوستو ایلچم خاتون اور عرحان بے کی شادی کے بعد گندوز بے کا کردار دوبارہ سریز میں نظر نہیں آئے گا میک جے قلعہ کی فتح کے ساتھ ساتھ ازنک اور برسہ کی فتح کا بھی سریز میں ذکر آیا ہے پہلے تو میک جے قلعہ کے تیخفور کو سریز کا حصہ بنایا جائے گا لیکن میک جے قلعہ کی فتح کے بعد ازنک اور برسہ کی فتحات دکھائی جائیں گی اگر تاریخی پہلو پر نظر ڈالیں تو ازنک اور برسہ کو ارحان نے فتح کیا تھا برسہ کو ارحان نے تیرہ سو چھبیس میں فتح کیا تھا جب ارحان نے برسہ کو فتح کیا تھا تو عثمان بے اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہے تھے برسہ کی فتح کے تھوڑا ورسہ بعد ہی عثمان بے اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے تھے اور عثمان بے کی آخری ارامگاہ بھی برسہ میں واقع ہے برسہ کی فتح کے بعد تیرہ سو اکتیس میں ازنک کو ارحان نے فتح کیا تھا یقیناً عثمان بے کے ایک شاندار دور کے بعد ارحان کا بھی ایک زبردست دور جاری رہا تھا عثمان بے کی طرح ان کا شہزادہ ارحان بھی بازنتینیوں کے مزید کلے فتح کرتا دکھائی دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا یہ شاندار دور چھ سو سال تک جاری رہا اترانوس قلعہ کی فتح کے بعد عثمان بے کافی مضبوط ہوتے دکھائی دیئے ہیں اترانوس قلعہ کی فتح کے بعد میک جے قلعہ کو فتح کیا جائے گا اور یقیناً میک جے قلعہ کی فتح ازنک اور برسہ کی فتح کو آسان بنا دے گی اور عثمان بے کے آنے والے شہزادوں کے لیے یہ فتوحات یقیناً مزید فتوحات کی طرف بڑھنے میں آسانی کرے گی اور عثمان بے ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتے دکھائی دیں گے اور بازنتینی کلوں پر کائی پرچم لہراتے جائیں گے دوستو کرنش عثمان سری سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں